اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستانیوں کے لیے پاکستان وابڈا کی جانب سے جو الیکٹری سیٹی کے نیو کنیکشن کے لیے ویب سیٹ ہے انسی ڈاٹ کام اس کے اوپر جا کے آپ نے الیکٹری سیٹی یعنی کے بجلی کے نئے کنیکشن کے لیے نئے میٹر لگوانے کے لیے درہاز کس طریقے سے دینی ہے آج کی ویڈیو میں مکمل اے ٹو زیٹ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا مکمل ہم پرسیجر دیکھیں گے یعنی کہ ہم اس کو مکمل اپلائی کریں گے تمام پاکستانیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو الیکٹری سیٹی یعنی بجلی کا نیا کنیکشن لگوانا ہے تو وہاں پہ جا کے کسی اپلائی کو ڈونڈ کے اس سے سب کچھ کروانا آپ کو پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہمیں ایک پروپر طریقہ بتایا گیا ہے اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو چلیں جی بینہ ٹائم کی پرسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ موبائل فون سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں اگر اپنے پاس نہیں ہیں تو کسی دوست کی ہیلپ لے لیں سب سے پہلے ویبسیٹ ویبسیٹ کونسی ہے یہاں پہ دیکھ لیں enc.com.pk یہاں پہ آپ سپیلنگ بھی دیکھ لیں enc.com.pk اس ویبسیٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس ویبسیٹ کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح اس کا مین پیج آ جائے گا اب سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ اس میں کون کونسی کمپنیز ابھی موجود ہیں یعنی کہ اس کمپنی میں صحیح کوئی آپ کے ایریا میں electricity پروائیڈ کر رہی ہے تو پھر ہی آپ اس طرح سے apply کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں اور بھی کمپنیز امید ہے add ہو جائیں گی ابھی فیلال اس میں کونسی ہیں یہ اوپر list ہے لیسکو ہے گپکو ہے فیسکو ہے اسکو ہے میپکو ہے پیپکو ہے سوری پیسکو ہے ہیسکو ہے سپکو ہے کیسکو ہے ٹیسکو ہے یہ ساری کمپنیز ہیں یعنی کہ ان ڈیویئن میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں لیکپو آپ کو ملے گا apply اس left side پہ apply لکھا ہوا ہے apply کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے apply کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پی جائے گا سب سے پہلے آئے گا reference number جہاں پہ آپ کو meter لگوانا ہے electricity کا نیا connection لگوانا ہے وہاں آپ کے ارد گرد جو بھی آپ کا ہمسایہ جس کا پہلے سے meter لگا ہوا ہے اس کا جو bill ہے اس کے bill کے اوپر اس کا reference number لکھا ہوا ہوتا ہے تو پہلے آپ نے اپنے ہمسایے کا وہ bill لے کے اس سے reference number دے کے تو آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہوگا یہ reference number لکھیں گے تو آپ کے ساری detail automatically آ جائے گی کہ آپ کو کہاں پہ electricity چاہیے جیسے ہی آپ یہاں پہ reference number لکھیں گے اس کے بعد automatically آپ کے area میں company currency provide electricity یہاں پہ دیکھیں میری area میں gap کو ہے میں گجرم والے ڈویئر میں تو یہاں پہ یہ gap کو آ گیا اس کے بعد جو ہمسایہ ہوگا اس کا نام وغیرہ address automatically یہاں پہ آ جائے گا اور sub ڈویئر بھی automatically یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد کہہ کرنا ہے category آپ کو کتنی بجلی درکار ہے اگر مجھے چاہیے maximum 15 kW تو میں 15 kW جو ہے اس پہ کروں گا normal گروں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد connection type آ جائے گا connection type میں آپ کو گریلو چاہیے مجھے گریلو چاہیے تو یہاں سے میں نے گریلو کر لیا اس کے بعد اس کو اوپر کرتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے آئے گے applicant جس کے نام پہ آپ نے میٹر لگوانا ہے وہ مالک مکان ہے یہاں پہ سب سے پہلے اس کا مکمل نیم لکھیں گے مکمل نیم لکھنے کے بعد آگے یہاں سے sun آف ہے یا ڈاٹر آف ہے یہاں پہ والد کا نیم جو ہے وہ لکھیں گے اس کے بار یہاں پہ آئے گا نمبر شناتی کا نمبر اپنے ہاں پہ لکھنا ہے یہ اوپر والی یہ ڈیٹیل کمپلیٹ ہو گئی ایک موبائل نمبر دو موبائل نمبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کا دوسرے نمبر پہ آئے گا کونٹیکٹ پرسن انفرمیشن اگر آپ یعنی کہ جس کے نام پہ میٹر لگوانا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں وہاں پہ میٹر لگا ہوا یا نہیں تو میرا نہیں لگا ہوا میں زیو پہ کروں گا پہلے کوئی میٹر نہیں لگا ہوا اس کے بعد آئے گی بجلی آپ کو کہاں پہ میٹر لگوانا ہے جہاں پہ آپ میٹر لگوانا ہے وہ مکمل اڈریس آپ میں وہاں پہ لکھنا ہے صحیح ایڈیا کا نام وغیرہ سب کچھ لکھ گا تاکہ کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکل صحیح آپ نے یہاں پہ اڈریس وغیرہ جو ہے وہ لکھ دینا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آئے گا کتنا ہے کم از کم از کم ون کی میں کر سب سے پہلے پراپرٹی ڈاکومنٹ جس پلاٹ میں جس گھر میں آپ لگوار رہے ہیں اس کا جو بھی پراپرٹی کا ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے اس کی موبائل فون سے تصویر بنا لینی ہے دوسرے نمبر پہ آئے گا آپ شناتی کار کسی سے اٹیسٹ کروانا ہے یعنی ماسٹر وگیدر بھی کر دیتے ہیں وہ کروا کے اس کی آپ نے تصویر بنا لینی ہے اس کے بعد جو آپ کا بجلی کا بل آپ نے اس کی تصویر بنا لینی ہے اس کے بعد وائرنگ کونٹریکٹر ٹیسٹ ریپورٹ یعنی کہ جو آپ نے وائرنگ کروائی ہوئی ہے گھر کے اندر جو آپ کی ڈلی ہوئی ہیں جتنے بھی اس کی جو ٹیسٹ ریپورٹ ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ کوئی بجلی والا جس کا پیپر بنا ہو اس کو بچ شیئر کروائے کہ ساری بلکل بجلی ہماری وائرنگ صحیح ہے اس ریپورٹ بنوالی جی گا یعنی وہ لکھ دے گا کہ سب کچھ ان کا صحیح ہے وائرنگ ساری ساری ریپورٹ وہ ساتھ اٹیج کر دے گا یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے ریڈ کر لینے تصویر بنا لینے ہے پھر سب سے پہلے پر اپلوڈ پر کلک کرنا ہے جو آپ کا پر داکومنٹ ہے اسی طریقے سے یہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے یہاں سے سلٹ کرنے ہے سارے ڈاکومنٹ سٹیپ بے سٹیپ جو جو میں نے آپ کو بتائی سارے آپ نے اپلوڈ کر دنے میں سارے سٹیپ بے سٹیپ یہاں سے اپلوڈ کرتا ہوں اپنے سمیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سمیٹ کے اوپر جیسی آپ کلک کریں اس کے بعد ثوڑا سا ویٹ کی جیئے گا یہاں پہ دیکھیں جی ہماری اپلکیشن جو ہے اپلکیشن سب میٹ ہو چکی ہے یہاں پہ سارے سٹیٹس اس کا آ چکا ہے اس کے بعد آپ اپنے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں نکال کلک ٹو پرینٹ اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے اس کے پی ڈی ایف آپ کے پاس سیو ہو جائے گی اب یہ پی ڈی ایف آپ کے پاس سیو ہو ہے اس کا آپ کسی بھی دکان سے اپلکیشن آن لائن دی اس کا پی پر یعنی جو آپ نے پرینٹ کیا اس کو بھی اپنے فائل میں رکھنا ہے اور جو اسٹام فروش ہوتے ہیں کسی بھی اسٹام فروش کے پاس آپ چلے جانا ہے جو کہ آپ کا پسند ہے اس اسٹام فروش کے پاس چلے جائیں وہاں پہ جا سارے ڈاکومنٹ دیں اور بولیں ایک فائل بنا دے وہ آپ کو فائل ریڈی کر دے گا یعنی کہ اس کو بتائیں کہ میٹر کے انسٹالیشن کے لیے تو آپ کو ایک فائل ریڈی کر دے گا آپ خود بھی کر سکتے لیکن وہ زیادہ بہتر دے گا وہ آپ سے فائل ریڈی کر دے گا یہ سارے ڈاکومنٹ اور وہ فائل آپ کو ریڈی کر کے دے گا وہ آپ نے جو بھی آپ کا کنسرن الیکٹریسٹی کا آفیس ہے جو آپ کے قریب سب ڈیویون کا آفیس ہے وہاں پہ آپ نے فائل بھی جمع کروانی ہے یاد رکھئے گا وہ فائل جمع کروانا بھی ضروری ہے اور یہ آنلین بھی اپلائی کرنا ضروری ہے دونوں کام ہوں گے پھر آپ کا میٹر لگے گا دونوں کام نہیں ہوں گے تو آپ کا میٹر نہیں رگے گا اور یہ ٹریکنگ آئی ڈی آپ نے سنبھال کر رکھ لیجیے گا یہاں پہ نیچے اپلیکیشن ابھی کہاں پہ ہے ابھی نیو اپلیکیشن یو آر ہیر یہاں پہ لکھا آئی یعنی ابھی اپلیکیشن دی ہے ابھی ہم اس سٹیپ پہ ہیں آپ اس کو بعد میں بھی اندر آپ کا میٹر انسٹال کر دی جائے گا لیکن اگر سب کچھ بلکل صحیح ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے انفرمیشن اچھے لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دی جی گا ملتے ہیں ویڈیو کے